موسیقی السلام علیکم ویورس کیا حالیں آپ لوگیں امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لے لے کے آئی ہوں بہت ہی ہیلڈی ایمیونٹی بوسٹنگ اورنج ٹی کی ریسیپی جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے نزلہ زکام سے بچاتی ہے اور ایمیونٹی بھی بڑھاتی ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ساسپین دینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی جس کپ میں آپ نے چائے سرف کرنی ہے اسی کپ سے پانی کو میجر کیجئے گا اب ہم ڈالیں گے ایک اورنج کا چھلکا اچھی طرح سے اورنج کو دھو کے صرف اورنج والا پارٹ آپ نے اس کا نکالنا ہے وائٹ پارٹ کوشش کریے گا نہ آئے اب ہم نے دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈالنا ہے اور اس کو ڈھک کے ہم تقریباً دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے اچھی طرح سے اس میں بوائل آنا چاہیے یہ دیکھیں اچھی طرح سے دو منٹ تک ہم نے ڈھک کے پکا لیا اس کو اس کا پانی تھوڑا سا گولڈن کلر کا ہو جائے گا کیونکہ اس میں اورنج پیل ڈالے ہوئے ہیں اب ہم ڈالیں گے چوتھائی چائے کا چمت چائے کی پتی سادھی بلیک ٹی جو ہوتی ہے اور ہم ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اب چائے کی پتی ڈالنے کے بعد ہم نے پھر سے اس کو ڈھک کے ایک منٹ مزید پکانا ہے اچھی طرح سے اُبال آجائے اس میں ایک منٹ تک اُبالنے دیں گے پھر ہم اس کو ایک منٹ بعد اس کا ڈھکنا ہٹائیں گے اور ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اس وقت ہم نے اس کی فلیم بلکل بند کر دینی ہے اب ہم نے ایک تہائی کپ لینا ہے اورنج جوز تازہ اورنج کا نیچوڑ کے نکلاوا فریش جوز ہم دیں گے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ایمیونٹی بوسٹنگ اورنج ری تیار ہے آپ نے بس ایک کپ میں اس کو چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو شہد ڈال کے میٹھا کر لینا ہے تقریباً میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے شہد ڈالا تھا آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ڈیڑھ چائے کا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اس کے بعد یہ پینے کے لیے بلکل تیار ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے مزہ آتا ہے پیکے گرم گرم اور یہ آپ کے نزلہ زکام ایمیونٹی ہر چیز کے لیے بہت زبردست ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ